احسنان عزین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز زمیر وفا کی حکومت سے نہ تو عوام خوش ہے نہ اتحادی خوش ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب پر امین تھے کہ یہ وزیر اعظم جائیں گے لیکن آرمی ایکٹ میں جس طرح نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا عوام کے اندر ایک تاثر جا رہا تھا یہ جو اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے تھے عوام کے اندر یہ حکومت پندرہ مہینے کے اندر یہ حکومت ناکام گئی ہے اس حکومت نے کوئی ڈیلیورنس نہیں دی حکومت کی ناکامی آپ کے سامنے اچانک ایسا کیا ہوا کہ حکومت کے ساتھ پوری آپوزیشن ایک ساتھ ہو گئی ایک نرم لہجہ تھا وزیر اعظم کا بھی نرم لہجہ آپوزیشن کا بھی نرم لہجہ ہمیں آیا اور اچانک ایک ایم کیو ایم جو ہمیشہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی تو رہے ہیں جتنا تجربہ پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کا ہے کسی اور کو نہ ہوگا انہوں نے اچانک کہہ دیا ہے کہ جس طرح مقول صدیقی صاحب نے کہا ہے کہ میں وزارت چھوڑتا ہوں لیکن وزارت چھوڑتے ہیں اتحاد نہیں چھوڑتے بلاول صاحب نے کہا تھا کہ آئیں میں آپ کو دو تین وزارتیں دے دیتا ہوں عمران خان کی حکومت گرا دیں اس سے کچھ دن پہلے رانہ سناولہ صاحب نے بھی ایسی بات کی تھی ان ہاؤس تبدیلی کی بات کی تھی ان ہاؤس تبدیلی ہو لیکن کس کے لیے الیکشن کے لیے کیا کمزور حکومت جو بے ساکھیوں پہ کھڑیے برقرار رہ سکے گی کیا یہ حکومت اپنا مستقبل بچا سکے گی پان سال پورا کر سکے گی یہ حکومت اسی کے پورے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترم جناب پیر مظلک صاحب سینئر رہنما ہے سینئر پارلیمنٹیرین ہے بار بار وزیر رہ چکے ہیں ایم پی اے رہ چکے ہیں نظریاتی ورکر ہیں نظریاتی رہنما ہیں پاکستان بی بلوز پارٹی کے سر میں ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام میں سر اس حکومت نہ تو عوام خوش ہے نہ ہی تو اتحادی خوش ہے ایک تاثر دیا جا رہا تھا حکومت جلدی جائے گی لیکن کیا لگ رہا ہے یہ حکومت دین جلدی جائے گی میں نہیں سمجھتا یہ حکومت جیسے آئی ہے اگر گئی تو بھی بیسے ہی اسی طریقے سے جائے گی تو اس لئے یہ خوشوں میں ہمیں خوشی کو نہیں رہنا چاہیے یہ پاکستان میں اب جو سیاست کا جو نیا ایک طور طریقہ ہے ہم پرانی ففٹیز اور سکسٹیز میں چلے گئے ہیں تو اس لئے آپ بھی جب بات کریں سوال پوچھیں تو یہ ذرا اپنے ذہن میں بات رکھیں کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے نہ محترمہ بیندی بھٹو جیسی وہ مضاہمتی لیڈر ہیں نہ وہ لوگوں میں وہ کمیٹڈ ورکروں کا جوش و خروش ہے اب میرے خیال میں ہر کوئی تھکھار کے سوچ رہا ہے کہ بھئی اب ایسے ہی چلتا رہے گا تو ایسے ہی چلو تو اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ اتنا جلدی ہوگا کوئی حادثہ ہو جائے کوئی عمران خان ایک اس کی غیر یقینی اس کے روئے ہوتے ہیں کوئی ایسا بڑا یوٹن مارے تو اور بات ہے باقی یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور ایسے ہی اپوزیشن کی پارٹیاں اس کے وہ جو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ایشو پر ایشو جو ہوتا ہے اس کے بیسس پہ وہ کبھی ہیٹ اور کبھی لاؤ کا یہ سلسلہ میرے خیال میں یہ ایسے چلتا رہے گا میں ایک پرانا سیاسی ورکر ہوں میں کوئی بڑا لیڈر تو نہیں ہوں لیکن میری یہ سوچ ہے کہ اور میں پولٹیکل سائنس کا سٹوڈن بھی ہوں میں نے جو ماضی میں دیکھا ہے اس کے لیاغ سے اس کو اگر میں اپنے پس منظر میں رکھ کے پھر کوئی بات کروں تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اس کو لے کے آئے ہیں وہ ہی اس کو روانہ کریں گے لیکن اب تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں انہوں نے جو اپنی خواہشات جو بھی بتائیں اس کے پر انہوں نے ان کے ساتھ دیا ہے بلکہ دوسروں کو بھی انہوں نے ان کے ساتھ لائن میں لگا کے رکھا ہے تو اب یہ ہوگا یہی کہ اسی تنخواہ پر کام کرتے رہے ہیں سر سینئر رہنمائے آپ نے ہر دور دیکھا آمر کا دور بھی دیکھا جمہوری دور بھی دیکھا پیپلس پارٹی نے آرمی ایکٹ امنڈمنٹ میں ایک سپورٹ کی نون لیگ نے بھی سپورٹ کی اسٹبلشمنٹ اور پیپلس پارٹی قریب آئے ہیں اس بلکہ سپورٹ کرنے کے بعد بلکل قریب آئے ہیں یہ تو میرے خیال میں کوئی چھوٹا بچہ ہوگا تو بھی سمجھ جائے گا لیکن بات یہ کہ آرمی ایکٹ میں ترمی میرے خیال میں یہ ایک جوڈیشل فیصلے کی روشنی میں ہوا ہے اور اگر اس کو آپ اس کی تہہ میں جائیں گے اور اس کو پڑھیں گے اچھی طرح سے تو آپ کو پتا پڑے گا کہ اب یہ سیویلین پرائم منسٹر کو امپاور کیا گیا ہے پہلے یہ امپاور نہیں تھا اور اس کو کہا جاتا تھا کہ کر دو تو وہ کہتے تھا لیکن اب وہ کہے گا یہ اب قانون بن گیا ہے مجھے قانون کے مطابق چلنا پڑے گا صرف ایک اس میں بات ضرور ہے کہ جو پیچھے جونئر جنرلز ہیں ان کی ضرور اس سے دلازاری ہوگی کہ وہ پھر پروموشن ان کا نہیں ہوگا کیونکہ یہ صرف چیف کے لیے ہے اس کے جو نیچے جنرل صاحبان ہیں ان کے لیے اس میں کوئی پرویجن نہیں ہے امنا جو سینئر لوگ ہوں گے جو اس امید میں ہوں گے جن کے گھر والے بھی اس امید میں ہوں گے کہ اب ہمارے اب بوکارٹ کی باری آئے گی وہ چیف بنیں گے اس کے بجائے اس میں ایک اور بھی یہ کی جاتی کہ آئندہ ہمیشہ جو سینئر موسٹ جنرل ہے اس کو چیف بنا جائے یہ ہوا نہیں جو اصل کام کی چیز تھی کیونکہ ماضی میں جونئر جنرلوں کو لانے کا نتیہ یہ نکلا ہے کہ جو بھی سیولین پرائمسٹر نے کسی جونئر کوئی چھٹے نمبر پہ کوئی ساتھویں نمبر پہ کوئی تیسرے نمبر پہ اکثر تیسرے نمبر پہ تو انہوں نے سب نے اسی پرائمسٹر کو گھر بیٹھا دیا گھر بیج دیا تو اس لئے ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ تو امیرمنٹ بہت ضروری تھی کہ بھئی آپ آئندہ سینئر بہت ضروری تھی اس میں یہ ہوتا ہے کہ سینئر کا میرٹ میرٹ بھی ضروری ہے لیکن بھئی جو سینئر اتنا سینئر موسٹ پہنچا جنرل کے عوضے پہ اس میں کوئی اگر میرٹ نہیں تھی تو وہ کیوں پہنچا یہ بھی تو سوال ہے اس لئے میرے خیال میں وہ بہت ضروری اس میں ترمیم ہونی چاہیے تھی اس کو بلوک کر دیتے تاکہ جو جنرل صاحبان ہیں اور پھر یہ دیکھیں اس میں ایک تھوڑی سی ڈسکرمنیشن بھی ہوتی ہے ڈسکرمنیشن یہ ہے کہ آپ کسی سیولین گریڈ کے افسر کو ایکسٹینشن نہیں دے سکتے کیونکہ سپریم کورڈ نے منع کر دیا ہے سپریم کورڈ نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ان کے لئے بھی بھئی لا بنا دو اب لا بنا صرف ایک طبقے کے لئے دوسرے طبقوں کے لئے کوئی لا بنا ہی نہیں گیا ہونا تو یہ چاہیے اب چلو ٹھیک ہے اگر یہ ہے تو بیس گریڈ کا ایکیس گریڈ کا کوئی پولیس افسر ہو اس کی پرفارمنس اچھی ہو کیونکہ وہ بھی تو کام والے بندے ہوتے ہیں کوئی اچھا سیکریٹی ہو کوئی اچھا فیڈرل سیکریٹی ہو اب وہ اس کی اچھی کارکردگی ہو بھئی اس کو بھی آپ تین سال کا پاور دے دو لیکن سپریم کورڈ نے ایک طرف تو اس کے لئے ایک آرڈر بہت عرصہ پہلے دے دیا کہ نو ایکسٹینشن ٹو اینی بیروکریٹ تو بیروکریٹ تو بھئی سیول بھی ہوتا ہے سیاسی فائدہ کیا پیپلس پارٹی کو ہوا سیاسی فائدہ اس چیز کا سیاسی فائدہ یہ ہوا کہ اب یہ پرائیم میسٹر آج عمران خان ہے کل ہو سکتا ہے پیپلس پارٹی کا پرائیم میسٹر ہو تو پاور تو اس کے ہاتھ میں ہوگا نہ کہ کسی کو ایکسٹینشن دے یا نہیں دے یہ نہیں ہے کہ آٹومیٹک اس کو مل جائے گا لیکن یہ پرائیم میسٹر کو پاور مل جائے اب وہ پرائیم میسٹر جو ہے اگر وہ نہیں دیتا کسی کو تو اس کی مرضی ہے دسکریشن ہے اس کی اور لیکن اس کو ریزن بتانا پڑے گا یہ یہ بھی آپ سوچ لیں یہ جو لیجسلیشن کروائی ہے سپریم کورڈ نے اس میں ہر چیز میں کوئی میں ایکسٹینشن اگر آپ کو دیتا ہوں تو مجھے لکھنا پڑے گا کہ امتیاز بیر میں یہ یہ صلاحیتیں ہیں ظاہرہ وہ لکھنی پڑیں گی اگر اس میں کوئی اچھی گراؤنس نہیں دے سکا میں تو سپریم کورڈ میں کوئی چلا جائے گا وہ گئیں گے بھئی آپ کے ریزن بھونگے ہیں یہ کوئی ریزن ہے بھئی وہ اچھا خوبصورت آدمی ہے امتیاز بیر اچھی ٹائے پہنتا ہے اچھا سوٹ پہنتا ہے اچھا بولتا ہے اس لئے اس کو آپ ایکسٹینشن دے دو یہ تھوڑی بات ہے اس میں کوئی اپنا جوڈیشل جوڈیشلس مائنڈ اپلائے کرو اس میں ایسے ریزنبل پلازیبل قسم کے گراؤنس بتاؤ پھر تو کوئی بات بنتی ہے ایکسٹینشن کی ٹھیک ہے سر فیصلے کون کر رہا ہے پیپلز پارٹی کے اندر آصف علی زرداری صاحب یا بلاول بٹو زرداری صاحب دیکھیں اس وقت تو دونوں کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ان کے پاس ان کے ایک کور کمیٹی ہے ان سے مشورہ کرتے ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کے ان کو مشورہ ضرور کرتے ہیں بلاول صاحب جذباتی ہیں تھوڑے سے سیلیکٹرز سیلیکٹرڈ جب تک نیا وزیراعظم نہیں آئیں گے ہم سپورٹ نہیں کریں گے زرداری صاحب کون مائنڈڈ ہیں اسٹبلشمنٹ کے ساتھ لے کے چلتے ہیں مل ملا کے چلتے ہیں مفامت چاہتے ہیں مفامت کے بادشاہ ہیں یہ فیصلہ ان کا لگتا ہے پیر صاحب دیکھیں بلاول صاحب نوجوان ہیں جذباتی ہیں یہ ایک قدرتی بات ہے نوجوان ہمیشہ اپنے دل سے بولتا ہے اور جو تجربے کار ہوتا ہے وہ اپنے دماغ سے بولتا ہے تو یہ تو اچھی بات ہے نے کہ دونوں اگر دل و دماغ کٹھے ہو جائیں اور پھر وہ فیصلہ کریں تو وہ فیصلہ تقریباً صحیح ہوتا ہے تقریر ان کے فیصلے ان کے دیکھیں یہ فیصلے تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ کرتا ہے سیاسی فیصلے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے اس میں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ فیصلے سیاسی ہم لوگ کرتے ہیں اور باقی ہو کرتا ہے نہیں عزت اور ذلت کا مالک وہی ہے دیکھ رہے اس میں ہم کوئی تفریق نہیں کر سکتے دسٹنگوش نہیں کر سکتے وہ مالک کے ملک ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن یہ جو دنیای لحاظ سے جو آپ باتیں پوچھ رہے ہیں تو اس میں میری جو ایک سرسری برائے ہو سکتا ہے ہم کبھی غلط بھی بول جاتے ہوں گے لیکن میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ دل و دماغ کے فیصلے ہیں جو تقریر بھی دیکھیں ایک سیاست میں پریشر بھی ہوتے ہیں اگر پریشر نہیں ڈالو گے میں اگر زور سے جیسے آپ زور سے بول رہے ہو تو کافی لوگوں کی دل دہل گئے ہوں گے تو یہ کچھ بولنا ضروری بھی ہوتا ہے اگر آپ نہیں بولیں گے ایسے تو ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں یار آج امتیاز میر کوئی بیمار ہے کیا جو اپنا وہ گرج جمک اس میں نہیں ہے تو اس لئے دونوں باتیں ضروری ہیں کبھی ٹھنڈے مزاج سے کبھی تھوڑی گرمی سے کبھی جذبات سے کبھی محبت سے کبھی کیرٹ سے کبھی اسٹک سے کام تو اسی ہی تلتی ہے سر آپ بی بی صاحبہ کے ساتھ بھی رہے آپ کی اسٹرگل رہی آپ نے سب دور دیکھا بی بی صاحبہ کی سیاست بی بی صاحبہ کی اسٹرگل بی بی صاحبہ کی سیاست پیپلس پارڈی کا مزاج کنفرنٹیشن کا ایجیٹیشن کی سیاست تھی آصف زرداری کی سیاست مختلف سیاست تھی مسلطوں کی سیاست تھی مفامت کی سیاست تھی لے کے چلو سب کو لے کے چلو گیون ٹیک کی سیاست تھی کس طرح ہے کہ وہ محترمہ بین ازید بٹو شہید کے سیاسی شاگرد ہیں انہوں نے سیاست ان سے سیکھی ہے میں بھی ان کا شاگرد ہوں میں بھی محترمہ کا ایک ہمبل ورکن ہوں وہ ان کے ان کا تو درجہ اس لیے زیادہ تھا کہ وہ شوہر بھی تھے اور گھر میں ان کے ساتھ ہر وقت رکھتے تھے ان کی ہر سیاست کو نیچ اونچ کو وہ جانتے تھے میں نے ان کو دکھا کہ وہ محترمہ بھی کہیں کہیں کمپرومائز کرتی تھی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اٹھا سی کی گورنمنٹ ہمیں مقابل طور پر ملی تھی کبھی نہیں ملی تھی وہاں بھی کمپرومائز کرنا پڑا اس لیے یہاں تک کرنا پڑا کہ فارن منسٹری اور فائننس منسٹری پیپوس پاٹی کی حکومت میں تھی نہیں اور پھر دیکھیں اس کے باوجود اتنی ہم نے سمجھ سے وہ میں ساتھ دیا پھر بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہم انیس ماہ سے زیادہ برداشت نہیں کیا پھر یہ بعد میں انہوں نے یہی حشر نواز شریف کا بھی کیا اور پھر ہمیں پھر موقع ملا ہم آگے کیونکہ جینیونلی الیکشن میں پیپوس پاٹی کی ایک بڑی عوامی پیچھے طاقت تھی عوام ان کو متخب کرتے تھے ہم میجارٹی میں ہوتے ہوئے بھی مینارٹی آپ اس پہ دیکھیں نا کہ سندھ میں ہمارے پاس میجارٹی تھی لیکن حکومت کس نے بنائی جام صادق نے حکومت کس نے بنائی علی مہد مہر نے حکومت کس نے بنائی تو بات یہ کہ یہاں پر جمہوریت کو تو چلنے دیا نہیں کیا نا پیپوس پاٹی اگر حکومت میں رہتی چلیں ہم نے اگر ہم نے اپنی کارکردگی پور کریں گے نہیں کر سکیں گے ڈیلیور عوام ہمیں نکال دے گا پھر دوسرے کو لے آئیں گے تو جمہوریت تو نامی اسی کا ہے چینج اس میں ہے اگر آپ جمہوریت نہیں ہے تو پھر کوئی چینج کرنے آرہا تو پھر ڈنڈا ہے ڈنڈے سے چینج آرہا سر آپ بھی سینئر رہنما اعتزاد احسن صاحب نے کہا کہ آرمی ایک کی منظوری سے مجھے دکھ ہوا آپ کو خوشی ہوئی دیکھیں میں آپ کو ایک ملی جلی بات کرتا ہوں ہاں اعتزاد احسن صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ آپ کیا کہیں گے دیکھیں اعتزاد احسن کی تو میں نے نہیں اس کی بات سنی آپ کو میں بھروسہ کرتا ہوں کہ آپ نے سر میرے پاس سٹیٹمنٹ لکھا ہو لیکن دیکھیں سیاست میں ساری باتیں ہماری مرضی کی نہیں چلیں گی میں پیپوس پارٹی میں ہوں تو کیا میں ہنڈر پرسن میرے خیالات وہ ہی ہیں پیپوس پارٹی میں تو ہر قسم کے خیال کا آدمی ہے کوئی پروکیسف ہے کوئی ملٹائی کلاس پارٹی ہے نا اس میں جو اعتزاد صاحب کی بات ہے وہ وہی بات ہے جو رضا ربانی صاحب نے فوجی کوٹوں کو رو کے قبول کر لیا یہ بھی رو دھو کے قبول کر لیں گے بات ہے کہ ہم سب کو یہ دیکھنا پڑا ہے کہ اس وقت جو ہے جو اس وقت فیلڈ میں کیا ہے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے اس کو دیکھ کے یہ فیصلے ہوتے ہیں اب اس میں کبھی آدمی کو دیکھو جسے جنگ میں آپ نے کو دو قدم آگے ایک قدم پیچھے جانا پڑتا ہے یہ سیاست بھی ایسے ہی ہے بدقسمتی سے ملک میں کبھی سیولین بالا دستی رہی نہیں کیا آپ متفقے سے ٹو ہنڈیٹ پرسنٹ کیونکہ جس نے لیڈر نے کوشش کی اس کو فاسی چڑھا دیا گیا یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے انفارچنیٹلی جو مسلمان ملکوں میں جیسی ویسی جمہورت ہے آپ یاد کریں ادنان مندرس ترکی کے ایک بڑے محبوب رہنمات تھے جیسے ذلف کالی بھٹو شہید تھے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ وہاں کی حشر کیا فاسی چڑھا دیا اس کی فاسی کی ابھی میں نے تازہ گوگل پہ آگئی ہے تصاویر اس کو تو کرسی اور اس ٹول پہ رکھ کے بچارے کو ٹانگ دیا گیا تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ بڑا ایک افسوس نہ کہ ہم مسلمان ملکوں میں ہم اسی لئے تو پیچھے ہیں کیونکہ جمہورت میں ہوتی ہے مشورہ جو ہمارا شریعت اسلام بھی یہ کہتا ہے مشورہ سے فیصل ہوں مشورہ یہ ڈنڈا ڈنڈے پہ مشورہ کیا ہوگا بتائیں کہ میں اگر آپ کو یہاں آگے بندگ ساتھ رکھوں گا تو آپ وہی سوال میں سے پوچھیں کیا ہمارے ریجن کے اندر میں آپ کو کہوں ساؤتھ ایشیا کے اندر ریزسٹنس کی پولٹک ایجیٹیشن کی سیاست ختم ہو چکی ہے دیکھیں اس وقت دنیا تبدیل ہو گئی ہے جو آپ جس زمانے کی گفتگو کر رہے ہیں وہ زمانہ گزر گیا ترکی میں سارے سر ترکی میں تیب اردگان دیکھیں انہوں نے کیا کیا انہوں نے آپ نے کبھی دیکھا کہ پولیس کے سپائی فوجی جنرلوں کو باندھ کے اور اس طرح گھسیٹے پھر رہے تھے یہ دنیا چینج ہو گئی جو آپ جس دنیا کی بات کر رہے ہیں وہ مضائمت کی وہ کی وہ جو زمانہ زیاؤلک کے خلاف ہم لڑے اس کا جاز پھٹ گیا نہیں پھٹتا تو ہم لوگ تو ابھی تک جلوں میں پڑے سر جاتے ہوتے ہیں حکومت کا تو بات ہی چھوڑ دیں لیکن بات ہے کہ وہ دور گزر گیا اب مارشلہ لگانے والا بھی دس مرتبہ سوچے گا اور پرویز مشرم کے فیصلے کے بعد مجھے بہت بڑا اتوینان ہے کہ وہ پھاسی چڑھے یا نہیں چڑھے کوٹ کے حد تک تو چڑھ گیا اور اپیل بھی وہ نہیں کرے گا کیونکہ غیر حضور آدمی اپیل کر نہیں سکتا یہ بڑی میں سنتا ہوں آدھے وہ کر سکتا ہے کہ کر سکتا ہے تو کرتا نہ ابھی تک نہیں کر سکتا قانون میں گنجائش ہے اس نے اپنے رائٹس خود سرینڈر کر دیے جب گیو اپ کر دیے کیونکہ وہ یہاں پر کوٹ کے سامنے اتنا اس کو چھ سال سے زیادہ آپ مجھے پتا ہے اتنے مرڈر کیسز ہیں اتنے چھ سال تک اس کو کہیں گے آؤ میں آتا ہوں حل تاچھائیں تو کہاں یہ سیاس ہے یہ عدالت نہ فیصلہ خزم ہو سکتا ہے نہ فیصلے پر عمل ہو سکتا ہے یہ نہ ہڈی نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں بریک اٹائیم ہوگا ناظرین بریک اٹائیم ہوگا پیر صاحب میرے ساتھ ہیں اسٹوڈیو میں گفتگو کا سلسلہ جاری ہے سر ایم کیو ایم آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ کو تجربہ بہت ہی اچھا ہے کہ ان کے ساتھ حکومت کرنا ان کو اتحادی بنانا کس طرح مشکل ہے پیپلس پارٹی نے پھر بی بی صاحب کا دور بھی آپ کو یاد ہے آسف زرداری صاحب کا دور بھی یاد ہے آپ وزیر تھے آپ کو بھی پتا ہے اور آپ کو سب کچھ پتا ہے اور ابھی بلاول صاحب نے بھی کہا چھوڑ دیں وزارتیں سندھ کے لیے چھوڑ دیں میں دو تین وزارتیں آپ کو دے دیتا ہوں گرا دیں امران خان کی حکومت پیپلس پارٹی کو لینا چاہیے ایم کیو ایم کو دیکھیں کیا آپ اتنے آپ کو یقین ہے کہ جو بلاول صاحب نے ان کو کہا ہے اور وہ آ جائیں گے سر میں میں آپ کو بتاؤں جہاں سے بڑا نوالہ ملے گا وہاں جائیں گے اس وقت بڑا نوالہ ان کے پاس ہے اور اس وقت تو یہ میں آپ کو بتاؤں دوں جنہوں نے بھی ان کو شامل کر کے دو وزارتیں دلوائیں ہیں ان کا پلان ان کے بارے میں ہے کہ ان کو آگے کھڑے میں اندر ڈالنا ہے یہ پی ٹی آئی نے ان کو ریپلس کیا ہے وہ لوگ جو صرف ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکتے تھے ایم کیو ایم سے اب وہ اتنی سارے سیٹیں جیت کیا ہیں وہ کسے ان کو اپنے ہاتھ سے نکاریں گے یہ ان کی مرضی بغیر یہ ہلیں گے بھی نہیں اس وقت جو ہے نا یہ اتنے ان میں دو تین گروپ بن گئے ہیں اور یہ سندھ حکومت میں ان کو دو تین وزارتیں ملیں گی ان کے بھی ہمارے ساتھ تجربے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم آدھے کہ ہمیں چاہیے ہیں اور آدھے گا کہ آئے گا تو ڈیڑھ زلے میں ہو تم لوگ بھائی اور پھر سکھر میں بلکل ان کے اپنے ووٹ پینک ہیں اپنا میر پرخواست میں بھی ہیں یہ نہیں کہتا لیکن یہ ہے کہ ان کو تو چاہیے وہ دلی کی سلطنت وہ تو ملے گی نہیں اب وہ نہ عمران خان دے سکے گا اس کو نہ ہم دے سکیں گے لیکن لیکن آپ کی مجبوری کیا ہے ہماری اس وقت کوئی مجبوری نہیں ہے تو بلاول صاحب کی آفر کیوں یہ سیاسی ہے کیسے سر سیاسی اس سے نقصان نہیں ہوگا آپ کے ووٹر بلکل ہوگا اس سے ہوگا اب یہ ضرور بلاول صاحب نے نفع و نقصان سامنے رکھا ہوگا اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ آئے انہوں نے یہ رینڈم بات کی ہے لیکن اگر وہ کرنی چاہیے تھی اب دیکھیں میں اپنے چیئرمن کے بارے میں یہ نہیں کر سکتا کیا وہ یہ نہیں کرنی چاہیے اب وہ اس وقت کیا ان کے سامنے صورتحال تھی وہ ان کو پتا ہے اگر وہ میرے سے اپنی بند میٹنگ میں مشورہ پوچھتے تو میں ان کو یہ کہتا آج کل کونسی ٹیم ہے سر آج کل کہ وہ سینئر لوگ کہاں گئے وہ ٹیم کہاں گئی ان سے مشاورت کیوں نہیں ہوتی ضرور ہوتی ہوگی سینئر لوگ کہاں ہیں آپ کو بھی پتا ہے نہیں رضا ربانی سینئر ہے کہاں صرف وہ ایک میٹنگ میں بلاتے ہیں ہم بھی ہوتے ہیں میٹنگ میں یہ کیا بات ہے دے ٹو دے بیسس پہ یہ دے ٹو دے بیسس پہ آخر ان کی اپنی ایک کور کمیٹی بھی ہے ان سے بھی شیری رحمان ہے وہ بھی ایک ماشاءاللہ آپ کی طرح میڈیا سے وہ آئی ہوئی ہیں ان کو بھی سارے پتا ہے تجربہ کیسا ہے ایم کیوں سے آپ کا اچھا برا بہت ہی برا کیونکہ اصل میں میں ان کو کہتا ہوں میں ان کو کہتا ہوں تمہیں جینا مرنا ہمارے ساتھ ہے حکومت ملے یا نہیں ملے لیکن منسٹریاں فطری اتحادی ہم ہیں ہم یہاں تمہیں رہنا ہے اور یہاں کے لوگوں کو ہم لوگوں کو بھائی چاہ رہے بڑھانا چاہیے اب یہ حکومت کی چند وزارتوں کی خاطر اپنے جو ان کے ووٹرز ہیں ان کو بھی یہ پسے پشت ڈال دیتے ہیں اب یہ دیکھیں ایک مثال دوں آپ کو یہ جو ابھی پیٹیشن ہا ہے ہمارا برخدار ہے خواجہ ازہارالحسان اس کو میں نے کہا بھی تھا جیم خانہ ملے تھے میں نے کہا بھائی دیکھیں کراچی میں سارے جو فیڈل گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں گورنمنٹ کی سیمی گورنمنٹ ہیں آٹو نماز بارڈیز ہیں اس میں کراچی والوں کا کتنا حصہ ہے جابز میں مجھے بتا دیں آپ اور اس کے علاوہ پولیس میں یہاں کراچی میں آپ بتائیں کہ باہر کے صوبوں سے کتنے لوگ یہاں پر جھوٹا ٹو میسائل لے کے وہ نوکیا کر رہے ہیں آ آ کے ان کو سندھ کے کسی غریب جو دہاتی آتا ہے جس کا یہ کیپیٹل ہے کیپیٹل تو اسلام آباد میں اس میں آپ کیسے کہو گے کہ یہ پاکستان کے لوگ آنی آیا یا صرف اسلام آباد کے یا پنجاب کے لوگ آئیں گے اسی طرح کراچی ہمارا کیپیٹل ہے وہاں اگر کوئی آتا ہے ہرے یہ جھوٹا ٹو میسائل بنایا کوئی غیر ملکی ہے یہ سندھ کا آدمی ہے اور تم کو رہنا سندھیوں کے ساتھ ہے بھائی تم سندھی ہو تم سندھی ہو ہمارے پاس آپ بلوچے گھر میں بلوچی بولتے ہو یا نہیں بولتے ہو بروہی ہے بروہی بولتا ہے نہیں بولتا ہے سرائی کی ہے سرائی کی بولتا ہے نہیں بولتا ہے باہر نکل کے کہ تو ہم سندھی ہیں تو یہ تم ہی سندھی ہو اردو بولو بھلا اردو سے ہمارا ٹکرا ہو نہیں ہے وہ ایک ہماری لنک لینگویج ہے نیشنل لینگویج ہے اس کو محدود کر کے یہ اردو بولنے والے بھائی اردو بولنے والا میں بھی ہوں ابھی آپ کے دار بتا آپ بھی سندھی بولنے والا بلوچی بولنے والا ہوں برد کی سیاست آج چل سکتی ہے دیویجن کی سیاست چل سکتی ہے یہ چورن نہیں بکے گا ابھی کسی کا بھی نہیں بکے گا جنہوں نے بنایا تھا انہوں نے ان کو یہ کہا کہ اب نہیں چلے گا سر یہ بلیک میلنگ کی سیاست ہے آپ کو لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو یہ چھوڑیں گے یہ میرے خیال میں کم اقلی سیاست ہے ویجن نہیں ہے دور اندیشی نہیں ہے اگر دور اندیش ہوں ہمیں تو رہنا ان کے ساتھ ہے ہمارا قبرستان ایک ہے ہمیں جینا مرنا ایک ہے ہماری رشتے دارے آئے کے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں ایک رہیں گے ہمیں جینا مرنا جن لوگوں کے ساتھ ہے ان کو چھوڑ کے ہم ان کے خلاف ہائی کوٹ میں پیٹیشنیں داخل کریں گے یہ تو زہر پھیلانے کے براہ لیکن عام تاثر ہے کہ دونوں پارٹیاں پیپلس پارٹی اور نوم لیگ نے ہمیشہ تقسیم پہ سیاست کی ہے لاشوں پہ سیاست کی ہے نفرت پہ سیاست کی ہے لڑانے پہ سیاست کی آپ جیسا سمجھدار آدمی اگر یہ ایسی بات کرے تو یہ کیا کھلا تاثر ختم کریں نا پیر صاحب آپ سینئر رہنوائیں آپ تاثر ختم کریں یہ کوئی کھلا تاظات نہیں یہ آپ جیسا آدمی دیکھیں آپ یہ خود سوچیں کہ پیپلس پارٹی میں ہم اگر یہ سیاست کی تو ہماری سندھ میں بھی سیاست ختم ہو جائے گی تقسیم کی اگر ہم نے سیاست کی ہم اردو بولنے والے ہمارے پاس سینئر رہنوائیں آپ پوچھے رہنوائیں مشورہ کسے کرتے ہیں تاج حیدر صاحب بھی ان مشوروں میں ہمارے ساتھ ہمارے پاس جو بھی اس وقت بھی جو لوگ بیٹھے ہوئے رضا عربانی کوئی اردو بولنے والا تھوڑی ہے وہ تو پنجابی بولنے والا ہے آ رہی ہیں وہ بھی ہمارے مشوروں میں شامل ہے خورچی شاہ بھی ہے دوسرے بھی لوگ ہیں یہ سب ملجل کے بیٹھتے ہیں پھر ہر کوئی اپنی اپنی رائے دیتا ہے ضرور نہیں ہے کہ فاروق نائک بھی ہمارے پاس ہے وہ بھی وہ کوئی سندھی ہے کیا بولنے والا لیکن وہ اپنے آپ کو سندھی سمجھتا ہے اس طرح جو لوگ یہاں پیپوس پارٹی میں ہیں وہ سب ہم ایک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ایک باڈی سمجھتے ہیں میں آپ کو بتا ہوں ایک مرتبہ اقبال یوسف ہمارے جنرل سیکرٹی تھے سندھ کے ان کے خلاف کسی ڈسٹرک پریزنٹ نے بہت برا بھلا کہا میں اس وقت بیٹھا ہوا تھا میں دادو ڈسٹرک کا پریزنٹ تھا میں کھڑے ہو کے میں نے اقبال یوسف کو ڈیفینڈ کیا میں نے کہا آپ غلط کہہ رہے ہو یہ تم تفریق کی بات کر کے زہر نہیں پھیلاو یہاں پر ہم پیپوس پارٹی میں ایک فیملی ہیں ہم میں فیملی میں کوئی اردو بولتا ہے کوئی سندھی بولتا ہے کوئی بروئی بولتا ہے کوئی بلوچی بولتا ہے کوئی سرائکی بولتا ہے ایسا ہی ایک سوال غلام استویٰ جتوئی مروم کے ساتھ ہم گئے تھے تازیت کرنے لندن میں ان کے فلیڈ شہباز شریف وہاں آئے تازیت کرنے کے لئے منار میرے ساتھ تھا غسلی شاہ صاحب ہی تھے انہوں نے پوچھا جتوئی صاحب آپ بلوچ ہیں یا سندھی ہیں انہوں نے کہا میں تو سندھی ہوں لیکن آپ گھر میں کیا بولتے ہیں گھر میں سرائکی بولتا ہوں تو آپ پڑھے کیا ہے کہا سندھی پڑھا ہوں تو کہا آپ کیسے ہیں آپ سندھی بھی ہیں بلوچ بھی ہیں سرائکی بھی ہیں کہہ صاحب سندھ ہے ایسی سرزمین یہ جو یہاں آیا وہ یہاں کا ہو کے رہ گیا تو بات یہ ہے کہ ان کو تفریق نہیں ڈالیں ہم پیپوس پارٹی اللہ افورڈ نہیں کرتے سر تانگے مانگے کی سیاسی ہے یہ جو حکومت بنی ہوئی ہے عمران خان صاحب کی پانچ ووٹوں پہ ہے مستقبل کیا دیکھتے ہیں مستقبل وہی ہے جو میں آپ کو سب سے پہلے بتایا جب تک ہے جب تک ان کو جو لائے ہیں جب تک ان کا اس کے پر ہاتھ ہے اس کو کوئی مائی کا لال ہٹا نہیں ہے بیر صاحب کیا وجہ ہے بیپوس پارٹی بھی کمزور ہو گئی سندھ تک محدود نون لیگ بھی کمزور ہو گئی پنجاب تک محدود تحریک انصاف جس نے بائیس سال جدو جہد کی جو کہتی تھی کہ ہم جو ہے نا انصاف دیں گے وہ اب تحری کے بینیفیشری بن گئی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہی مضبوط آج بھی وہی اس کے بغیر حکومت نہیں بنتی اس کے بغیر حکومت چل نہیں سکتی نہ حکومت بن سکتی ہے نہ حکومت چل سکتی ہے کیا وجہ ہے وجہ وجہ بتاؤں کیونکہ وہ موسٹ آرگنائزڈ موسٹ ڈسیپلنڈ ویل ایڈیوکیٹڈ اور ان کے پاس بندوق بھی ہے ہمارے پاس گلی نڈا بھی نہیں ہے ہم آپس میں دست و گریبان ہیں ہم ایک دوسرے کسی ایک آپس ایک پارٹی میں بھی ہم ایک دوسرے کی سے متفق نہیں ہوتے دیکھیں سیاست ہوتی ہے سوج بوج کی کامن سینس کی اور جو ملک کا آئین بنا ہے اس کے تحت چلانے کی ہم لوگ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے وہ دیکھیں اسکری بینک بھی بن گیا ہے ڈی ایچے بی نائن فیز بھی بن گیا ہے ایک ایک مقابلے میں ہے وہ بہریہ ٹاؤن والا ہے ایک ان کے مقابلے میں ہے ان کے پیچھے بھی وہ دیکھیں وہ بھی اس کے پیچھے کون ہیں جیسے آپ بیٹوین در لائنز آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ہے might is right والا معاملہ ہم لوگ کمزور ہیں ہم آپس میں ہم صرف اپنی کرسی کو دیکھتے ہیں شارٹ ٹم سیاست کرتے ہیں ہم اگر دور تک دیکھیں ارے ہمیں ملک کو دیکھنا چاہیے ہمیں عوام کو دیکھنا چاہیے جو ہمیں پاور میں لے آئے اب ہم نے دیکھیں آپ خود دیکھیں اگر ہم اپنی پارٹی کی حکومت کے فیصلوں کو آنر نہیں دیں گے تو مجھے بتائیں کہ جو دوسری حکومت آئے گی وہ کیسے ہماری عزت کرے گی ہمارے فیصلے ہم نے پانچ سال میں جو ڈیولپمنٹ کی جو پروجیکس بنائے آج سات سال گزر گئے ہیں وہ آدھے کے آدھے پڑے ہوئے ہیں اور جن کو ہم نے کراچی میں جاپس دیں باقید ہے چیف منسٹر کی اپروول سے دیں جن کو ایڈورٹائزمنٹ کر کے ان کو دیں ان کی تنخواہیں ہماری جو دوسری حکومت آئے اس نے بند کر دیں چیف منسٹر بھی وہی اب دیکھیں یہ آپ کسی کا محترمہ بن عزیر بھٹو صاحب انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں میں ان کے ساتھ تھا کئی ہمارے پارٹی کے پرانے لوگ بھی تھے ان کو چارچ پڑھ کے سنائی گئی ہائی کورٹ میں کہ آپ پہ الزام ہے کہ آپ نے لوگوں کو نوکلیاں دیں پی آئے میں نیشنل بینک میں سوئی صدرن میں سوئی ناظرن میں آپ بتا ہے انشورنس کمپنی آپ کو یہ الزام قبول ہے انہوں نے کہا بلکل قبول ہے اور دوسری مرتبہ مجھے چانس ملا تو میں پھر وہی جرم کروں گی انہوں نے ہمیں پہلی حکومت میں ہدایت دی کہ سید غوث علی شاہ صاحب اور جو اس کے بعد قاضی اختر تھوڑا وقت آئے تھے چیف منسٹر ان کے دور میں جن لوگوں کو بھی نوکلیاں ملی ہے اسیملی میں ایک قانون بنا کے ان کو سب کو ریگورنائز کر دو حالانکہ وہ سب کانٹریک بیسس تھے ہم نے سب کو کر دیا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے اپنی پارٹی کی حکومت میں لوگوں کو جن کو روزگار دیا تھا ہم نے ان کی تنخواہیں بند کر دی اب جو اس وقت موجود بیٹھے ہیں ان سے بات کر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ایک ان میں نصار کھوڑو سمجھدار تھا اس نے ایک کمیٹی بنائی سیریر افسران پر مشتمل انہوں نے اس کی سکروٹنی کی انجیوی اسکول میں ان کو بھلایا ان سے چالان پانچ پانچ سو روپے کا وہ بھروایا ان غریبوں کو خوار کیا بھلا کے ان کے کاغذات دیکھیں انہوں نے ریپورٹ کمیٹی نے دی تین ہزار چھ سو لوگ جو ہے وہ جائز بھرتی ہے تین ہزار چھ سو باقی تو لوگوں نے بیچے ہوں گے جو افسران تھے جو انہوں نے لیکن ان تین ہزار چھ سو لوگوں کا آج تک یہ فیصلانی خود بنائی کمیٹی ہم تو نہیں تھے نصار کھوڑو تعلیم کا وزیر تھا اس نے خود کمیٹی بنائے نیاز لگاری کی کمیٹی کے تھے اب وہ کوٹوں میں دھکے کھا رہے ہیں ان کو ڈنٹے پریس کلپ کے سامنے ان کو پانی کی وہ بولٹس لگا رہے ہیں ارے بھائی سیاست ایسے ہوتی ہے تم اپنے لوگوں کو مار رہے ہو جن کو تمہاری اپنی پارٹی کی حکمت نوکریوں دی ہاں ان میں جو ناجائز ہیں ان کو تو نہیں دو میں بھی کتنا جو گیا ہے مجھے انہوں نے آکے دکھائی یہ کمیٹی ریپورٹ میں نے پڑھ کے میں نے کہا میں کیا کوں سر آج پارلیمنٹ کمزور ہے جمہوریت کمزور ہے ذمہ دار سیاست دان ہے دیکھیں اصل میں ذمہ دار سیاست دان ہے لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ کوئی پارلیمنٹ کمزور ہے اگر پارلیمنٹ کمزور ہوتی تو اس کو یہ پاور جو دیا گیا ہے ابھی یہ ایک بہت بڑی اہم پیشرفت ہے دیکھیں لوگ اپنا نگیٹیو سوچ سوچیں میں اب پازیٹیو میں سوچتا ہوں میں اپٹیمسٹک ہوں یہ ابھی آپ کو برا لگ رہا ہے لیکن یہ پاور پارلیمنٹ کو جو دیا گیا کہ کانون بناو یہ ایک بگننگ ہے یہ اب بگننگ ہوئی ہے اب آئندہ آئندہ جیسے پارلیمنٹ امپاور ہوتی جائے گی یہ کوئی قرآنی صحیفہ نہیں بنا ہے یہ اب اس میں امینمنٹ بھی لا سکتی ہے لیکن اگر پارلیمنٹ کے پاس کوئی کانونی نہیں ہوتا تو امینمنٹ کائکی لاتے یہ آپ مجھے بتائیں سر اس میں ایک چیز جس پہ اوپر ڈیبیٹ ہے کیونکہ آپ لا کو بہتر سمجھتے ہیں جرنلزم کو بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ مجھے آپ کا زیادہ پتہ ہے آپ کے گھرانے کا آپ بھی بہتر سمجھتے ہیں اس میں ایک چیز جس طرح چیز کہی جاتی ہے کہ جو ایج ہے باجوا صاحب کی وہ ابھی ہے ففٹی نائن آپ نے ان کو ٹینیور دیا ہے تین سال کی ایکسٹینشن دی ہے وہ جو ہے نا سکسٹی ٹو کے جب ہو جائیں گے تو ان کی ایج آپ نے بڑھائی ہے سکسٹی فور کی آپ نے ایج بھی دو سال اور آپ ایکسٹینشن دیں گے دیکھیں یہ تو جو اس وقت کا پرائیم سر ہے وہ فیصلہ کرے گا سر نہیں ہے یہی تو بات ہے کہ کنفیوزن نہیں ہے سر دو سال کس طرح بڑھائی ہے بریک کے بعد آتا ہوں بریک کے بعد آتا ہوں میں اس کو ڈسکیشن کو آگے بڑھاتا ہوں سر اس میں تھوڑی کنفیوزن ہے کہ سپیشل ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں ایک دفعہ دے دیتے ہیں یہ بس ختم ہو جاتی جو موسینیر رہتا وہی ہوتا رہتا اس میں آگے چیلنجز ہوں گے میں یہ نہیں کہا آپ کہیں گے وزیریعظم کا ہے صدر ہوں گے یہی چیز ان کو ہوگی پاور ہوں گا جس کو آگے دینا چاہیے نہیں دینا ہونا چاہیے آپ کا یہی موقف ہوگا سر وہ تو میرے کو آپ بولنے دیں گے تو آپ کو ہاں سر سر ضرور ضرور جو آپ کہہ رہے ہیں اب ایسا ہو نہیں سکتا ہو نہیں سکا سپریم کورڈ نے وہ بھی ایک ایکسپیڈینسی والا فیصلہ دے دیا کہ بھئی پوسٹ سینسیٹیو ہے اور ابھی دن باقی تھوڑے ایک دن پچا ہے اس لیے جو ہے وہ کنٹینیو کریں اور پارلیمنٹ کو یہ پاور دیا جاتا ہے لیکن بیٹوین در نائنز میسیج یہ گیا کہ یہ پاور پارلیمنٹ کا ہے ایک آدمی کا نہیں ہے پھر پارلیمنٹ نے وہ جو اختیار ہے وہ ڈسکریشن دے دی پرائیم میسٹر کو لیکن پرائیم میسٹر کی ڈسکریشن لیکن وہ جوڈیشیر سوہ میں اس کو ایکسرسائز کرنی ہے وہ اس کو ڈکٹیٹر کے طور پر یوز نہیں کر سکتا کیونکہ پھر پھر کورٹ میں کوئی آدمی چلا جائے گا صاحب آپ نے ان کو اختیار تو دیا لیکن اس نے اپنا مائنڈ اپلائی نہیں کیا ہے کوئی گراؤنڈ نہیں لکھا ہے گراؤنڈ لکھنا پڑے گا کسی کو ایکسٹینشن ملتی ہے نا اس لئے اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے اور وہ ایسے ہوں جو ججوں کو بھی کرے آپ کو بھی کرے کنونس کرے لیکن دیکھیں یہ آپ یہ نہیں سمجھیں کہ یہ آٹومیٹک ایکسٹینشن ہو گیا لیکن اس کا جو میں جو سمجھنا ہوں ایسا پولیٹیکل ورکر کہ پارلیمنٹ کے ہاتھ اس لئے مضبوط کیے گئے کہ یہ معاملہ دیکھیں اس کا فائدہ کس کو ہوئے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اس کے بینیفٹس ملتے گئے سب سب کو ملیں اسی لئے تو سب دیکھیں پی ایم ایل این نے بھی سپورٹ کی نا یعنی کہ آپ کریں یہ سورج جو ہے یہ کہاں سے پھر ہوئے یہ تو مغرب سے یہ نکلا ہے کہ جو جو کل تک پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے اور وہ جو خان صاحب جو تو بھائی بھائی ہونے کے پیچھے کوئی تو بات ہوگی نا اب اس پہ آپ کیوں نہیں سوچے یعنی کہ کسی کو زمانتیں ہوئیں کوئی لندن اسپطال پہنچا دیکھیں یہ اب اسپیسیفک میں جانے کے بجائے جنرل آپ فیصلہ کریں یعنی کہ گرانڈ این ار او ابھی ابھی آپ دیکھیں ماحول کتنا ریلیکس ہو گیا ہے یہ آگے ریلیکس ہوئے گا ابھی یہ جو نیب کے آرڈیننس وطرہ کر کے وہ کہا گیا اب اس میں اپوزیشن کی رائے کو بھی شامل کیا جائے گا کیونکہ وہ بھی ایک آرڈیننس ڈسکرمنیٹری تھا اس میں صرف بیوپیریوں کو اور بیوروکریٹس کو ریلیف دیا گیا اور جو بنا رہے ہیں قانون وہ کیسے ان کو اجازت دیتے اب ان کو کسی نے کہا ہے بھائی ان کو بھی شامل کرو معنی یہ بھی تو کالا قانون بنایا پروید مشرف نے نہ ہم نے اس میں ترمیم کی نہ میاں صاحب نے ترمیم کی اب وہ کام بھی عمران خان کر رہا ہے لیکن وہ بھی کسی مجبوری اور اس کے تحت کر رہا ہے اگر یہ دیکھیں اسلامی نظریاتی کانسل نے بھی یہ فیصلہ دی جائے کہ یہ غیر شرعی ہے تین پوائنٹس پہ تین پوائنٹس پہ دیکھیں ایک کا تو میری رولنگ ہے میرے کو میرے کو ایک کیس میں بیل دیا ناصر اسلام زاہد کی بینچ نے اس میں ہمارے وکیل نے یہ پوائنٹ اٹھائی کہ ہمیں ہمارے خلاف جو اکیوز تھے ان کی اسٹیٹمنٹ تھی وہ ہمارے خلاف یوز کی گئے انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ اس نے کیڈنیپنگ فار رینسم کی کیس تو آپ کو پتا ہے پولٹیکالی موٹیویٹڈ ہے تو اس میں فیڈل شریعت کورٹ کی ایک اپلیٹ بینچ کا سپریم کورٹ کی جو شریعت اپلیٹ بینچ کا ایک فیصلہ تھا کہ رہزن کے بیان پہ کسی اور کے پر آپ مقدمہ نہیں بنا سکتے وہ ایسی آٹک کورٹ ہوتی ہے میری رولنگ کورٹ ہوتی ہے کہ بھائی دیکھیں پیر مذر کو بیل اس لیے ملا کہ انہوں نے کہا کہ دو ملزم کہنے کہ ہم نے بچی اغوا کیا لیکن پیر مذر کے کہنے پہ کیا ابھی یہ کوئی بات ہے تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا رپورٹیڈ کیسے یہ ابھی وہی بات انہوں نے لیے کہ ایک ملزم پکڑتے ہو جو کہتا ہے ہاں میں نے تو روشت لی ہے لیکن امتیاز میر نے بھی اس میں سے حسان لیا ہے سر میں میں نے کھال فن نہیں لی نہیں لیا لیکن میں آپ کو داؤں کہ وہ اس لیے وہ قابل قبول نہیں ہے اسلام تو ریزنبل دین ہے نا اس میں تو کامن سینس کامن سینس سر ایک چیز جمہوریت کمزور ہوئی پارلیمنٹ کمزور ہوئی جس طرح آپ نے کہا سیاستان ذمہ دار ہے لیکن آپ نے دوسری پرفارمنس کارکردگی ڈیلیورنس اس سے بھی جمہوریت و پارلیمنٹ کمزور ہوئی میں آپ سے متفق ہوں ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے take it for granted ہم نعرہ لگائیں گے ووٹ ہمارے پیچھے چلائیں گے سہیں اب زمانہ چینج ہو گیا میں پہلے شروع سے کہہ رہا ہوں آپ کو اب وہ زمانہ نہیں رہا ہمیں ڈیلیور کرنا پڑے گا ہمیں پرفارمنس کرنی پڑے گی ہمارے چیئرمنس صاحب کو ہم سب نے ریکویسٹ کی سر وزیروں کی پرفارمنس دیکھیں چیف منسٹر کی پرفارمنس دیکھیں کیونکہ اگر آپ کے اپنی پہنی اپنی گورنمنٹ کے پانچ سالہ جو پروجیکٹس ہیں آپ کو پتا ہے کیڈٹ کالیج بنے ہوئے آدھے میں ہائی سکول بنے ہوئے آدھے میں آئی پی اے دادو کا کیمپس ہے آئی پی اے سکھر کا وہ بنا ہوا ہے ابھی تک اسپتالیں بنی ہوئے دادو کی اسپتال ابھی تک شروع نہیں ہو رہی روز ٹی وی پہ اس کو تماشا بنایا ہوا ہے ہم لوگوں کو امی وی ساری کلپنس میں بیٹھتا ہوں سی ایم کو کوئی جواب نہیں آتا ہے مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہم میں سی ای سی کا میمبر ہوں کم از کم اتنی تو تسالیتیں ہیں کہ پیسا ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اور میرا بیٹا ایم پی اے وہ اسیملی میں بولتا ہے کہ صاحب ابھی کل بھی ایک میٹی ہوئی ناراض ہو جاتے ہیں نہیں ناراض ہو یا نہیں ہو ہم تو بات وہ کریں گے جو ہمیں بین ازیر بٹو نے اور ذلف کالی بٹو نے ہمیں سکھایا ہے کہ اپنے لوگوں کی پوئیواری کرو ان کی مالکی کرو ان کے مسائل پہ بولو اسیملی is the only form دیکھیں پھر اگر ہم اسیملی میں نہیں بولیں گے تو لوگ ہمیں ووٹ کیوں دیں گے آج جیں گے کل نہیں جیں گے وہ کہیں گے آپ لوگوں میں تو چاڑا ہی نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے آپ نے ہمارے لئے کچھ نہیں بولا اب دادو میں روز ڈاکٹروں کے خلاف ہو رہا ہے سیول اسپتال کے خلاف کوئی ان کا نوٹس لے نا گورنمنٹ ہے وہ بھی پارٹی کے لوگ ہیں اور ان کو میں ان کے ناراض ہو گیا کہ آپ لوگوں کو اس طرح گدے کے اوپر چڑھا کے اپنے بوتے بنا کے سیول سجن ہوئے کرتے ہو یہ اچھی بات بارہ سال ہو گئے یہ بارہ سال سندھ کے اندر سر پھر بھی نہ اسکول بنے نہ ہسپیٹرز نہ آپ کریں بارہ سال اتدار یہ ایک بہت ہی گمراہ کن ایک پروپینگڈ آئے دیکھیں میں اگر آپ کو بتا دا جاؤں گا آپ بھی ماتے نا نا سر میں جو اسپیسیفک آپ بتا رہے ہیں میں اس کے بارے میں کہہ رہا نہیں نہیں دیکھیں تین بریجز بنی پیپلس پارٹی کے پانچ سال کے آپ بارہ سال کے میں تو اس کو پانچ سال کہتا ہوں یہ باقی تو پروڈجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہو تو میں کیا اتنا بہایا نہیں ہوگا کہ کہوں گا وہ بھی جو آپ کمپلیٹ میں بتا رہا ہوں تین بریجز بنی خیر پر لڑکانہ بریج بنی نہیں بنی میکا پروڈجیکٹ دوسرا آپ بتائیں کہ یہ آمری اور قاضی احمد کی بریج بنی بڑا پروڈجیکٹ ہے پھر یہ ملاقاتی جرک والا جو بنا بڑا بڑا پروڈجیکٹ تین بریجز منا آپ نے ذریعہ سندھ کے دوسرے طرح والے سندھ کو آپس میں ملا دیا آپ نے سارے بائی پاس بنے ہیں آپ دیکھیں سندھ نے کبھی خواب میں بھی ایسے سڑکیں نہیں دیکھی ہوگی ہمارے شہروں کے اندر سے بڑے بڑے ٹریلر گزرتے تھے بلو لائن ہارن پہ جاتی ہیں کتنے لوگ مر جاتے ہیں آپ دیکھیں سارے سندھ میں اس وقت ہمارے بائی پاس بنے ہوئے ہیں باہر سے آدمی اتنی بہترین سڑکیں بنی ہوئی ہیں یار ماننا تو چاہیے کم از کم اس سے پہلے والے جو دس سال حکمران تھے انہوں نے کیا کیا اس سے کم پیر ہم نے سات یونیورسٹیاں بنائی شاہر سندھ یونیورسٹی کی سات کیمپس بنائے دادو میں لڑکانہ میں نوشور و فیروز میں بھٹ شاہ میں سوفی یونیورسٹی بنائی بدین میں میر پرخواست میں تھٹا میں سات تو یہ کیمپس بنائے ہماری فیڈرل گورنمنٹ تھی دو کیمپس ہم نے علامہ اکبال اوپن یونیورسٹی کے پہلی مرتبہ سندھ میں بنے ایک خداباد میں ایک عمر کوٹ میں چل رہے ہیں آپ دیکھیں جائے لیکن سپریم کوٹ کے اندر ججز یہ ریمارکس دے رہے ہیں سب سے زیادہ کرپشن میں صوبہ سندھ آگے کیوں سر وہ دیکھیں سپریم کوٹ کے لئے مجھے بڑی عزت ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ بھی ڈسکرمنیٹ کر رہے ہو پاکستان کے دوسرے صوبوں میں شہد اور دودھ کی ندیاں بہہ رہی ہیں سٹاپ تو یہ ہوا نا مہم بھی ہے نہیں نہیں یہ آپ اس طرح کہہ رہے ہو یہ ریمارکس ہیں ان کی کوئی بھی کوئی بھی لیگل ان کی سینٹیٹی نہیں ہے لیکن یہ کہنا لوگوں کی دلوں پہ ایسا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی انہوں نے کوئی مبالغہ آرائی نہیں کیے کرپشن سارے پاکستان میں ہے لیکن ایک کسی کو پن پوائنٹ کر کے کسی صوبے کو کرپشن یہ کرپشن نہیں ہے کہ گیس نکل رہی ہے ستر سکرو سندھ سے اس کو مل رہی ہے چودہ سکرو بھی نہیں مل رہی ہے ابھی تو بند ہیں آئین کا آرٹیکل ون فیفٹی ایٹ کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے وہاں پہلے ان کو دیں یہاں سے نکل رہی ہے یہ کرپشن نہیں ہے سندھ کے لوگوں کے ساتھ بڑا تو ظلم یہ ہے کہ جو چیز یہاں سے نکلتی ہے یہاں کے لوگوں کو نہیں ملتی سوئیس ہے گیس سوئیس نکل رہی ہے وہاں کے پلوچستان کے لوگان کہاں مل رہی ہے دیکھیں ظلم تو ہے نا اب یہ کرپشن کا یہاں سپریم کورٹ این ایم سی کے پیسے پرسن لوگ سندھ کے گٹر کا پانی پیتے ہیں سر پھر یہ کمیشن کہہ رہا ہے ہیومن رائٹس کمیشن آپ پاکستان نے کہا سب سے نا اہل گورنمنٹ ہے سندھ کی گورنمنٹ ہے پھر یہ کمیشن کہہ رہے ہیں سارے کمیشن سندھ کے اوپر سر کیوں کیا بجائے نہیں نہیں ہوگی نا کچھ تو وہ اس میں بات ہوگی نا یہ تو آپ جب آدمی بولتا ہے یار کیامت آگئی تو کیا آگ سچ مچ آگئی تو دیکھیں یہ سندھ کے لوگوں کے مسائل ہیں گٹر ہمارے پاس ہی ہی نہیں ہمارے پاس تو گندہ پانی ہے اور وہ زمین کے اندر سے جو سلن پانی نکلتا ہے جو زہریلا سنتھیا والا وہ ہمارے لوگ پیتے ہیں پھر جو اگر کسی نے کام کیا ہے وہ بھی پیپلس پارٹی نے کام کیا ہے ٹھیک ہے سر اگر آپ سے بلاول صاحب کچھ سی سی سے پوچھیں کہ ہم ایم کیوں سے اتحاد کرنے جا رہے ہیں تو آپ کیا کہیں گے میں ان کو کہوں گا کہ آپ ذرا اس کو نظر سانی کریں اس پہ ان کا پیچھا ریکارڈ بھی دیکھیں اور اس وقت ان کو ہماری ضرورت ہے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے سندھ میں پہلے ہم نے ان کا ہوتی تھی کہ یہ سندھ میں بد امنی اور کراچی میں مار دھار قتل و غارتگری گرم تھی بابا ان کے لئے ان سے ڈر ہو ان کو لو اپنے ساتھ ہو کچھ رحم ہوگا لیکن اب تو یہ بچارے دوسروں کے رحم و کرم پہ بٹھیں ان کو اپنے مینسٹری میں لانے کے لئے میرا میری ایک پریڈکشن ہو سکتا ہے وہ غلط ہو لیکن آپ ریکارڈ پہ تو رکھ دیں نہ کبھی نہ کبھی ہو جائے ہو سکتا ہے آپ کو کام آئے پی ٹی آئے اس کو ریپلیس کمپلیٹلی کر دے گی پانچ سال میں یہ آپ کو میں آج بتا رہا ہوں یعنی کہ کراچی کے اندر پی ٹی آئے ہوگی ایم کی جگہ اگر پیپلز پارٹی کو اسٹبلشمنٹ اشارہ دے کہ آپ ایم کیوم کو لیں ہم حکومت گرا دیں گے عمران خان کی دو ہزار بیس میں الیکشن ہو پھر تو لیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لئے اسٹبلشمنٹ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے کیا ہو سکتا ہے انہاؤس تبدیلی ارے بھائی وہ کن فیہ کون والا معاملہ ہے جب وہ اراضح کریں گے تو وہ خود ہی ختم ہو جائے گی آپ کیا سمجھیں بڑی مہرمانی پیر صاحب ملک کے اندر حالات بہتر ہوں جمہوری سلسلہ چلنا چاہیے کیونکہ میں خود ایک ڈیموکریٹک ہوں پارلیمنٹ فنکشنل ہونی چاہیے سیاست ہونی چاہیے لیکن جمہوریت گندر جمہور ہونا چاہیے عمامی مسائل حل ہونے چاہیے ڈیلیورنس ہونی چاہیے پفارمنس ہونی چاہیے تو جمہوریت بھی مضبوط ہوں گی پارلیمنٹ بھی مضبوط ہوگی اچھا فیصلہ ہوا ہے آرمی چیف کے حوالے سے ایم کیوم اور پیپلز پارٹی کا لیو ان ہارٹ ریلیشنشپ رہا ہے آپ کو پتا ہے لیکن دیکھتے ہیں مستقبل میں کیا ہوتا ہے اور دو ہزار بیس کے اندر کون کون سے فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلے ہونے چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہو عمام کے مفاد میں ہو یہ ملک دائم و قائم رہے ہمیشہ اور ملک زندہ باد رہے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اللہ حافظ